درد ہوئی بے تھا شاہ یہ نوبت ہے کہ کھٹنے تبدیل کرنے پڑ گئے مریض کو پین شروع ہو جاتی ہے مریض سے چلا نہیں جاتا آپ نے اپنے گھٹنے تبدیل کرائیں کو گاڑی کا فلٹر تینج نہیں کرائے مرسانکم جی میرا نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے میں انٹرمیشنل پین مینجمنٹ سپیشلسٹ ہوں میں اوزول کلینک سنگپر میڈیکل سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اپنے فرائد سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے گھٹنوں کی درد کے بارے میں اور وہ گھٹنوں کی درد جو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن لوگوں کی گھٹنوں کی سرجری ہو چکتی ہے درد ہوئی بے تھا شاہ یہ نوبت ہے کہ گھٹنے تبدیل کرنے پڑ گئے گھٹنے بھی تبدیل ہو گئے اور اس کے بعد درد کی شدت اور عذیت ہے کہ وہ پیشنٹ کی جان نہیں چھوٹی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ درد ہے کیا اس کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی تشخیص ہم کیسے کریں گے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس عذیتناک درد سے بچا کیسے جا سکتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ درد ہے کیا ہوتا کچھ جو ہے کہ جب گھٹنوں کی درد شروع ہوتی ہے تو گھٹنوں کے درمیان سپیس ختم ہونا شروع جاتی ہے جس کا ہم اپنی زبان میں آسٹیو آئٹھرائٹس کہتے ہیں اس کی چار گریڈز ہیں گریڈ ون، ٹو، ٹو، ٹی اور فور جب دو سے تین گریڈ اور تیسے سے چوتھے گریڈ میں بندہ پہنچتا ہے تو اسے گھٹنوں میں سپیسیفٹی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا چلنا پھرنا، کسی کی بھی جگہ پہ سینیاں چڑھنا، اترنا، نماز پڑھنا، واش روم استعمال کرنا اور ذرا سے اگزرشن کرنا ممکن نہیں رہتا وہ ہر وقت گھٹنے کی درد میں مبتر آئیتا ہے لوگ پہلے دوائیاں لیتے ہیں، اس کے بعد انجیکشنز لگواتے ہیں، فیسو تھیرپی کراتے ہیں، وارک کرتے ہیں، ایکسرائز کرتے ہیں اور خاص طرح پر وہ لوگ جو جن کا ویٹ زیادہ ہے یا جو ڈیابیٹکس ہیں، ان کے لیے یہ وقت گزارنا اور مشکل ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹ بھی وہ گھٹنے تبدیل کرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں گھٹنے تبدیل ہو گئے، اس کے بعد گھٹنے تبدیل کرنے کو اپریشن کو ٹوٹل نئی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں اس میں ہوتا کچھ ہوں کہ گھٹنے کے اوپر والے سے یعنی جو اوپر والی بون جس کو ہم فیمر کہتے ہیں اور نیچے والی بون جس کو ہم ٹیبیا کہتے ہیں اس کے آخری حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک میٹل یا سیمنٹ کا پروسٹیس ڈال دیا جاتا ہے جس کو ٹوٹل ریپلیسمنٹ یا ٹی کے آرک کہتے ہیں اور اس کے بعد مریض کو چند گھنٹوں کے بعد یہاں اگلے دن مریض کو تھوڑا سا چلائے جاتا ہے اس کو موبائل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مریض کو گھر بھی دیا جاتا ہے اصل کہانی مریض کے گھر جانے کے بعد شروع ہوتی ہے مریض کو پینٹ شروع ہو جاتی ہے مریض سے چلا نہیں جاتا سویلنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے اپنے گھٹنے تبدیل کرائے کو گاڑی کا فلٹر چینج نہیں کرائے کہ ایک کو نکالا دوسرے کو ڈالا اور گاڑی چلا دی یہ بات دیکھیں کہ جو گھٹنے وہ پروسٹیسز ہیں یعنی وہ فورن بڈی ہے وہ باہر یہ چیز ہے جو گھٹنے جو جسم کے اندر لگ گئی ہے اب انسانی جسم اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے اس قبول کرنے کے لیے کافی ٹائم جائے ہوتا ہے جو بعض وقت چار سے چھے ہفتے اور بعض وقت چھے چھے مہینے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹائم مریض کے لیے نہایت ہی درد اور عذیت کا باعث ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے یہ درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں چونکہ درد ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے چند گھنٹے بھی گزارنے مشکل ہے مثلا فیزیو تیرپی کی جاتی ہے وہ جگہ جہاں پہ زخم ہے گھٹنے کی سیجری ہوئی ہوتی ہے اس کی پٹی کی جاتی ہے گھٹنے کو موبائل رکھا جاتا ہے اور تاکہ یہ درد کم سے کم ہو سکے پہلے چار سے چھے ہفتے جو ہوتے ہیں یہ انفلمیشن کی ہوتے ہیں یعنی سوزش کی ہوتے ہیں اس میں مومنٹ اور مشیل ہو جاتی ہے اس کے اندر آپ کو دو تین چیزیں نظر آئیں گے ایک درد بہت زیادہ ہوگی بہت زخم کی جگہ کے اوپر آپ کو وہاں پہ بروزز یا جمع و خون کی نشانات نظر آنے شروع جاتے ہیں اس کے لیے ہم دو تین ہم کم کر سکتے ہیں ایک دم تھوڑی سی مومنٹ اپنی اچھی رکھیں پرس برف کی ٹکور جاری رکھیں اس سے چیزیں بھی بہتر ہونا شروع جاتی ہیں اب یہاں میں لوگ دو سوال پوچھتے ہیں ٹکور ہم برف کی کریں یا گرم کریں تابع کریں اور کیسے کریں اس میں دو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ تھنڈی ٹکور اس وقت کی جاتی ہے جب سوزش ہو یا جب جمع و خون آپ کو یا بروز اس میں نظر آ رہی ہو جب یہ موقع گزر جائے اس کے بعد گھٹنا سخت ہونا شروع جائے اس کے مومنٹ میں پرابل مونی شروع جائے اس کے بعد آپ گرم ٹکور کر سکتے ہیں اور ان کو بعض وقت ہم آلٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی موبیلٹی اچھی ہوگی جتنی مومنٹ اچھی ہوگی ان کو دوائیاں دی جائیں گی درد کی دوائیاں دی جائیں گی ریزسٹنس کم کرنے کی دوائیاں دی جائیں گی تاکہ گھٹنے کی درد بہتر ہو سکے یہ سلسلہ چار سے چھے مہینے بھی چل سکتا ہے بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی ترد ٹھیک نہیں ہوتی تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک طریقہ علاج موجود ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے جو ہم گھٹنے کے اندر کوئی چیز نہیں لگائیں گے اس کا ہم کہتے ہیں اوزون تھیرپی بس ہم کرتے ہی ہے کہ ہم آکسیجن لے کے اس کو اوزون اس کے بنائی جاتی ہے جنریٹرز کے ذریعے اس کو گھٹنے کی سکن میں لگا دیا جاتا ہے اس سے نہ صرف کہ گھٹنے کی سوزش میں کمیانی شروع جاتی ہے بلکہ درد کی شدت میں کمیانی شروع جاتی ہے اور وہ پٹھے جو ڈیمیج ہو چکتے ہیں جن کا چلنا مشکل ہوتا ہے ہم ان کو آلٹرسانٹ کی مدد سے ڈائیگنوز کرتے ہیں اور اس دقا پہ انسلین کی نیندل لے کے اوزون لگا دیتے ہیں اس سے نہ صرف سوزش کام ہوگی بلکہ درد بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع جائے گی سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھٹنے تبدیل کرانا ایک صبر آزما کام ہے اس میں درد برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اگر درد برداشت نہ ہو رہی ہو تو ہم اس میں اوزون تھیریپی میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب پریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتے رہیں